کیا آپ اپنی گھر پر انگور کا پودھا اگانا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کیسے کیسے اگایا جاتا ہے تو آج کا یہ ویڈیو آپ کے بڑے ہی کام آنے والا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گھر پر گملے میں انگور کیسے اگاتے ہیں انگور کے پودھے کو لگانے کے لیے کس سائج کا آپ کو گملہ لینا ہے انگور کا پودھا کیسے لگایا جاتا ہے اور انگور کے پودھے کو لگانے کے بعد کتنے سال بعد ہمیں اس سے جو ہے انگور ملنے لگیں گے میں نے میرے گھر کی چھت پر جو ہے گرو بیگ میں انگور کا پودھا لگایا ہے اور اس سے مجھے دھیر سارے انگور ملتے ہیں تو چلیے آج جانتے ہیں انگور کو گھر پر کیسے ہوگا ہے نمازکار دوستو میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں تیرسین گارڈنگ یوٹیوب چینل یدی آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی اس طرح کا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے میں نے میری چھت پر دھیر سارے فروٹ پلانٹ لگایا ہیں اسی میں سے ایک پودھا ہے انگور کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے دیکھئے یہ 18 بائی 18 انچ کا گرو بیگ ہے جس میں میں نے انگور کا یہ پودھا لگایا ہوا ہے اور اب اس میں جو ہے انگور بننے لگے ہیں اس طرح سے دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ انگور دیکھ رہے ہیں یہ انگور بن رہے ہیں تو شروعات کریں گے کہ سب سے پہلے انگور کے پودھے کو لگانے کے لیے آپ کو پودھا کون سا لینا ہے انگور کے پودھے کو اس کی cutting سے تیار پودھا یا پھر grafted پودھے سے لگایا جاتا ہے اب grafted پودھا اور cutting سے تیار پودھا دونوں طرح کے جو پلانٹ ہیں وہ آپ کو نرسری میں ملیں گے تو آپ کو انگور کے پودھے کو نرسری سے لینا ہوگا یا پھر اگر آپ کے کسی پڑوسی یا دوست کے پاس انگور کا پودھا لگا ہے تو آپ اس کی کٹنگ کو کٹ کر اس طرح سے انگور کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ انگور کی کٹنگ ہے جو میں نے لگائی ہے کیونکہ میں نے انگور کی ابھی پروننگ کی تھی اس کے بارے میں ہم مانگے جانے گے کہ پروننگ کیوں جروری ہے انگور میں اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ انگور کے پودھے کو لگانے کا صحیح سمائے کیا ہے تو اسے آپ دیکھئے بہت زیادہ سردی اور بہت زیادہ گرمی کو چھوڑ کر ہر سمائے لگا سکتے ہیں تو ابھی بہت اچھا سمائے چل رہا ہے جیسے کی پھروری مارچ اپریل تک لگا دیجئے اس کے بعد اگر آپ رینی سیزن سے شروع کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ سردی چھوڑ دیجئے اس کے بعد آپ کبھی بھی لگا سکتے ہیں تو نرسری سے پودھا لاکر آپ کو لگانا ہے اب اس کے لیے گروب ایک کون سا استعمال کرنا تو دیکھئے جو یہ انگور کا پودھا ہے پہلے تو میں نے اسے 12 بائی 12 انچ کے گملے میں لگا دیا تھا لیکن بہت ہی جلدی یہ بڑھتا ہے تو گملہ چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو صحیح سائج ہے وہ 18 بائی 18 انچ ہے 18 بائی 18 انچ کا گروب ایک لے لیجئے گملہ لے لیجئے جو بھی آپ کو لینا ہے لیکن اگر آپ چھت پر لگا رہے ہیں تو گروب ایک سب سے بیسٹ ہے یہ گروب ایک آپ کو مل جائے گا website organicbazar.net پر یہ دیکھئے میں آپ کو اس کی سائج بتا دیتا ہوں نیچے سے کچھ اتنا رہتا ہے یہ مطلب ڈیڑھ فٹ اس کی اونچائی ہے اور ڈیڑھ فٹ اس کی گولائی ہے اس میں ہم نے یہ انگور کا پودھا لگایا ہے اب مٹی کی بات کریں تو انگور کو اینسی مٹی کی ضرورت ہوتی ہے جو کی well drain ہو اور اس میں موشچر بھی تھوڑا ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہم نے اس میں کیا کیا ہے 30% ہماری جو normal مٹی تھی اسے لیا ہے 30% کوکوپیٹ 30% ہم نے گوبر کی خاد ملائی ہے آپ گوبر کی خاد برمی کمپوسٹ کچن بیسٹ کمپوسٹ مطلب آپ کو کمپوسٹ خاد ملانی ہے اس کے علاوہ 10% میں ہم نے نیم کھلی بون میل سرسوں کی کھلی اس طرح کے جو ہے نیوٹیشن ملائے ہیں کیونکہ ہم اسے organic طریقے سے ہوگا رہے ہیں انگور کے پودھے کو مٹی کو اچھے سے تیار کر لیا ہے اور پھر تیار کرنے کے بعد اس انگور کے پودھے کو ہم نے اس مٹی میں لگا دیا ہے آپ جو یہ سامنے دیکھ رہے ہیں انگور کا پودھا یہ دو سال پرانا ہے پہلے سال اس پودھے میں جو ہے سنگل سٹیم سے کچھ اس طرح سے گروت آئے گی تو آپ کو اسی گروتھ کو آنگے لے جانا ہے اس طریقے سے اب میں دکھاتا ہوں جو میں نے ایک نیا پودھا لگایا ہے ابھی یہاں پر لاکر وہ کیسا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھئے یہ ہے ہمارا ابھی نیا انگور کا پودھا جو کی کٹنگ سے تیار کیا گیا ہے یہ دیکھئے یہ ہے انگور کی یہاں سے کٹنگ اب یہاں سے اس کی نیو گروتھ یہ ہو رہی ہے یہاں سے دیکھئے یہ انگور کی بیل آنگے بڑھ رہی ہے اب اس میں ہو کیا رہا تھا یہاں سے یہاں سے یہاں سے بہت ساری انگور کی جو ہے یہ نئی گروتھ آئی تھی تو ہم نے سب ہوں ہٹا دیا ہے اور Kable ایک گروتھ کو رکھا ہے اس کو ہم لے جائیں گے اوپر تو یہ اکیلی جب گروت اوپر جائے گی تو یہ کافی جلدی بڑھے گی اور پھر یہ جو ہے یہ تھک ہوتی جائے گی تھک ہو جائے گی اور اس طرح سے بن جائے گی جو کی ہارڈ بڑھ ہوتی ہے اس طرح سے باقی جو کٹنگ میں نے ابھی کاٹی تھی تو وہ یہ لگا دی ہیں تو یہ بھی دیکھیں اب چلنے لگی ہیں تو یہ نیا پودہ ہے جو سے میں بنا رہا ہوں تو اسے بڑا ہونے میں لگ بھگ ایک سال لگ جائے گا جب یہ لگ بھگ 5-6 فٹ کا ہو جائے گا جیسے ہی یہ 5-6 فٹ کا ہو جائے آپ کو اس سمائے کرنا کیا ہے اس سمائے آپ کو اس کی اوپر سے کٹنگ کر دینی ہے کیوں سی کٹنگ کر دینی ہے دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سے کٹ کر دیا ہم نے اسے اور ایک ہم نے اس کو یہاں سے کٹ کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے اور یہاں سے کٹ کر دیا ہے یہ کافی لمبا یہاں پر بڑھا ہوا تھا تو وہاں سے ہم نے اسے کٹ کر دیا ہے تو یہاں سے یہ لگ بھگ پانچ فٹ کا ہم نے اس کی ہارڈ بٹ کو چھوڑ کے کٹ کر دیا ہے اور جو کٹنگ نکلی تھی اس کٹنگ کو ہم نے اس طرح سے لگا دیا ہے اب اس طرح سے کٹ کرنا کیوں جروری ہے اور یہ جو کٹنگ ہے وہ آپ کو سردی جیسے ہی ختم ہو ترنت کرنی ہے کیونکہ اس کے بعد انگور کے پودھے میں ہوتی ہے فروٹنگ جیسے ہی ہم نے اس کو کٹ کیا آپ دیکھئے یہاں سے یہاں سے جیسے ہی ہم نے اسے کٹ کیا اس کے بعد یہاں سے یہ نیو گروت آئی اور یہ نیو گروت میں لگ گیا ہے انگور یہ دیکھئے آپ لاشٹ یئر بھی کٹنگ کرنے کے بعد اس میں انگور لگے تھے اس سال بھی کٹنگ کرنے کے بعد انگور لگے ہیں کٹنگ کرنے میں میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں میں نے یہ کٹنگ مارچ میں کی ہے یہ آپ جنوری فروری میں کریں گے تو مارچ تک یہ بڑے انگور ہو جائیں گے اور اپریل میں آپ انہیں ہارویسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں اور کوئی زیادہ کیئر نہیں ہوتی روک کی بات کریں تو ایفٹس ہوتے ہیں اور کچھ اس میں پتیوں کے سوکھنے کی پروبلم ہوتی ہے تو آپ انہیں ہٹا دیں سال میں ایک بار پروننگ کریں گے تو یہ اچھے سے چلتا رہے گا اس کے بعد اس کی جو سٹیم ہوتی ہے اس کا آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے یہ ہارڈ سٹیم ہے آپ کو لگے گی یہ سوک گئی ہے لیکن یہ سوکھی نہیں ہوتی اسی سے نیو گروت ہوتی ہیں کھاد میں میں مہینے میں ہمکس کھاد دیتا ہوں جس میں گوبر کی کھاد برمی کمپوز اور دوسرے جیسے بون میل ان کو ملا کر میں ایک بار دیتا ہوں سانس میں میں اس میں لکڑ خاد بھی دیتا ہوں جو میں اپنی کمپوزٹی سے بناتا ہوں یہ رکھا ہوا ہے دیکھئے کمپوزٹ کا ہی یہ لکڑ خاد ہے وہ میں اس میں دیتا ہوں سمیہ سمیہ پر اس کی گوڑائی کی جاتی ہے اور دیکھئے نمی ہم اس میں برقرار رکھتے ہیں اس طرح سے تو بڑا آسان ہے انگور کا پودھا اپنے ہوم گارڈن میں اوگانا اب بات کر لیتے ہیں یہ جو کٹنگ ہے اب دیکھئے یہ کٹنگ ہم نے جو لگائی ہے اب یہ کٹنگ چلنے لگی ہے لیکن ابھی یہ ٹرانسپر کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے جب یہ اچھے سے گروہ ہو جائے گی اس کی نیچے جب اس میں روٹ بن جائیں گی تب ہم اسے ٹرانسپر کریں گے تو ابھی ٹرانسپر نہیں کرنا ہے اگر آپ نرسری سے پودھا لاتے ہیں تو اسے بھی ایک دو دن آپ رکھئے پہلے اور پھر اس کے بعد اس کو ٹرانسپر کیجئے اور ہو سکے تو اس کی پوری روٹ سے جو مٹی نہ ہٹائیں تھوڑی سی مٹی ہٹائیں اگر مٹی اچھی نہیں ہے تو 20% مٹی ہمیں ساؤس میں رہنی چاہیے اور پھر اس کو لگا دیجئے باقی انگور میں اگر آپ کی انگور کی بیل پرانی ہے اور انگور نہیں آ رہے ہیں تو ایک ہی کام آپ کو کرنا ہے اس کی کردے نہیں ہے اس طرح سے پروننگ پروننگ کرنے کے بعد جو نیو گروہ ہوں گی اس میں definitely آپ کو انگور ملیں گے اور پھر آپ انہیں توڑ سکتے ہیں harvest کر سکتے ہیں یہ لگ بھگ بڑے ہونے میں ایک مہینے کا سمائے لے لے گا یہ انگور جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں last year ہم نے آ رہے انگور کافی بڑے ہو گئے تھے اور یہ مطلب کالے کالر کا انگور ہے یہ کالا ہوتا ہے اور پکنے کے بعد اس کا کلر کالا ہوگا ابھی تو یہ اسی طرح سے گرین ہوتا ہے تو آپ الگ الگ طرح کے انگور لگا سکتے ہیں ہرے انگور اور کالے انگور easily دونوں طرح کا پودھا ہو جاتا ہے اور میں بتا دوں کہ میرے ایریا کا جو temperature ہے وہ گرمیوں میں لگ بھگ 45 دگری جاتا ہے اور سردیوں میں لگ بھگ 5-6 دگری تک چلا جاتا ہے تو اتنے زیادہ fluctuation والے temperature میں بھی انگور کا پودھا ہو جاتا ہے آپ اسے لگا سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے جانا گھر پر انگور کیسے ہوگا ہے گملے میں انگور لگانے کی پوری بیدھی میں نے آپ کو بتا دی ہے پھر بھی اگر آپ کے کوئی بھی ڈاؤٹ ہیں تو آپ اپنے ڈاؤٹ کو کمنٹ سیکشن میں لکھئے میں ان کا آنسر کر دوں گا اور ساپ میں ایک اور چیز میں اسکپ کر رہا تھا جو میں بتا دوں کہ اس کی یہ بیل جو ہوتی ہے اس سے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہم نے اسے یہاں باندھ رکھا ہے دیکھئے تو کسی سہارے سے آپ اسے سپورٹ دے دیں کسی لکڑی کا تاکہ یہ اچھے سے اپنے آپ کو اسٹیبل رکھ پائے اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریں اسی طرح کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہیپی گارڈنی